بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جو تمام جہانوں پر آفے ہیں محترم سامین آج کا ہمارا ٹاپک معاشرے کی اس برائی کے بارے میں ہے جو یوں سمجھ لیں کہ تمام برائیوں کی جڑھ ہیں ہمارے تمام گناہ اس ایک کی وجہ سے ہوتے ہیں اور وہ ہے جھوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصد کو یونجی والکیز بو یوہل سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتے ہیں یعنی تمام برائیوں کی جڑھ جھوٹ ہیں ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں ہمارا کوئی کام کوئی کاروبار جھوٹ کا بغیر تو چالی نہیں رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس سے رحمت کے فریشتے ایک میر دور چلے جاتے ہیں ایک شخص نے اسلام قبول کیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں تین برائیاں پائی جاتی ہیں مجھے نصیحت کریں میں کوئی ایک چھوڑنے کو تیار ہوں اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا صحابی بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان صحابی سے کون کون سی برائیاں پائی جاتی ہیں تو بھائی انہوں نے کہا کہ مجھ میں یہ تین برائیاں پائی جاتی ہیں نمبر ایک میں جھوٹ بولتا ہوں نمبر دو میں شراب پیتا ہوں نمبر تین چوری کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو نصیحت دی کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دی تو وہ صحابی چلے گئے اب ایک وقت آیا کہ چوری کا ارادہ کیا اور جب قریب پہنچے خیال آیا کہ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ سچ بولوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا اب اگر میں چوری کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ آپ نے چوری کی ہے اگر ہاں میں جواب دیتا ہوں سچ بولتا ہوں تو شرمندگی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر جھوٹ بولتا ہوں تو وعدہ خلافی ہے میں تو وعدہ کر رہا ہوں پھر جھوٹ نہیں بولوں گا تو چوری کرنا چھوڑ دیا پھر شراب کے قریب گئے قریب تھا کہ اسے پی لیتے پھر خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ شراب پی تھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہوں کہ جی پی تھی یعنی سچ بولتا ہوں تو شرمندگی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اگر جھوٹ بولتا ہوں تو میں بادہ خلافی کروں گا اس طرح انہوں نے شراب پینا بھی چھوڑ دیا دوسری ایک برائی گالی دینا یہ ہمارے معاشرے کی عام برائی ہو چکی ہے بات بات پہ گالی دی جاتی ہے ہم مسلمان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیدھا راستہ بتایا ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی بھی گالی دیتا ہے کسی کو جانے میں ان جانے میں یا مزاکن اس کے لیے اس کی قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا ہو جاتا ہے جو دنیا کے گدھے جتنا ہوگا اور جب وہ انسان کو ڈسے گا تو ستر ہاتھ انسان زمین میں تھنس جائے گا یہ ایک گالی دینے کا اتنا بڑا گناہ ہے اگر ہم یہ دو برائیاں چھوٹ اور گالی دینا یہ چھوڑ دیں تو ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے ہم اچھے مسلمان کہلائے جا سکتے ہیں لوگ ہم پہ تنز کرتے ہیں یہودی عیسائی کہ مسلمان اپنے آپ کو حاجی تو کہلواتا ہے لیکن جھوٹ بیمانی گالی اس کو ختم نہیں کرتا تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور یہ برائیاں ختم کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے بھی توفیق کتاب کرمائے آمین